یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مئی دوہزار بائیس کی چوبیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے کراچی میں ماری پور سے دو طالب المو سمیت پانچ بلوچ افراد کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا ہے یاد رہے کہ کراچی میں چینی اسادزہ کے قتل کے بعد بلوچ طالب علموں کی گرفتاریوں اور جبری لا پتہ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں الیمونیم اور کوپر ایکسپورٹ کرنے والی چین کی سب سے بڑی کمپنی نے اپنا کام بند کر کے پورا سٹاف چین روانہ کر دیا ہے بلوچستان سٹوڈنٹ آرگنائزیشن خصدار زون کی جنرل باڈی کا اجلاس زیر صدارت مرکزی کمیٹی رکن وحید انجم منقض ہوا جس میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر بحث ہوئی بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے پنجگور میں فرنٹیئر ورٹس آرگنائزیشن پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے حملے میں پاکستانی مردود فوج کی کنسٹرکشن کمپنی فرنٹیئر ورٹس آرگنائزیشن کو جانی اور مالی نقصان ہونے کی اطلاع ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے شہر تربت کے نواہی علاقوں میں گزشتہ روز علل صبح ہیلیکاپٹروں کے ذریعے پاکستانی مردود فوجیوں کی بڑی تعداد اتاری گئی اور ملیٹری آپریشن شروع کیا گیا آخری خبریں آنے تک علاقے میں گن شپ ہیلیکاپٹروں کی آمد جاری تھی جمہو کشمیر میں بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ منظور کر لیا گیا ہے یہ بات مرکزی وزیر مملکت برائے بجلی شری کرشن پال نے پیر کے روز جمہو میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران بتائی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کوارڈ سمٹ میں شرکت کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے جاپان میں مقیم بھارتی ایکس پیٹس سے ملاقات کی اور پرت پاک استقبال پر سب کا شکریہ ادا کیا خیال ہے کہ اس دفعہ کوارڈ کو وسیع کرنے کے لیے اس میں مزید بارہ دیش شامل کیے جائیں گے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ادھر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کے دوران میٹر کے امتحانات دینے والے طالب علم گرمی سے بہوش ہو رہے ہیں اور پسینے سے ان کے پیپر بھیگ رہے ہیں جس کی وجہ سے سوالات کا جواب لکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کاغذ یا تو پھڑ جاتا ہے یا پھر سیاہی پھیل جاتی ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے اجازت دیجئے